بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو ون پوائنٹ زیرو میں خوش آمدید السلام علیکم سن پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھئی نئی بھرتیاں جاری ہوئی ہیں دوہزار تیس کی جو مختلف پروجیکٹس میں تقریبا تقریبا سات بڑی بھرتیاں ہیں اور ایک سات ہیں یہ بھئی یہ سات بڑی بھرتیاں کون سی ہیں یہ بھی اسٹیپ بے اسٹیپ آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو آگے کی مزید معلومات جو میں نے ڈاکومنٹ کے حوالے سے بتانی ہے جو امیدوار اپلائے کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں ان کو بھئی یہ غلطی نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھ لینی ہے اگر ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو آپ لوگوں کو اگر آگے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ کو یہ ڈاکومنٹ ضرور کام آئیں گے اور آپ بولیں گے مجھے یاد کریں گے کہ بھئی یہ بات صحیح بتائی دی سر آپ نے کہ یہ ام کو اس سے فائدہ ہوا ہے تو چینل پہ نئے ہیں تو چینل کریں سبسکرائب تاکہ آپ لوگوں کو تاکہ وقتن فوقتن مزید آگے کی اپ ڈیٹس بھی بات سانی پہنچ سکے سب سے پہلے بھئی سات بڑی بھرتیاں نمبر ون ڈرائیور پولیس کانس کے بھلے نمبر ٹو وومین مائنورٹی کوٹا ہے اس کے بعد جوہے وومین کی بڑھتیاں ہیں اس کے بعد مائنورٹی نون مسلم ہیں اس کے بعد جوہے بی ڈی سی بم ڈسپوزل کیڈر کی بڑھتیاں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایس پی یو کی بڑھتیاں ہیں اور جوہے بھئی یہ چھے سے ساتھ بڑھتیاں ہیں اب جس کے لیے امیدوار اپلائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپلائے جو امیدوار کر رہے ہیں بھئی بلکل اپلائے کریں آپ لوگ جب آپ لوگ اپلائے کر رہے ہیں آپ لوگ جب اپلیکیشن فارم بھر رہے ہیں تو یہ ڈاکومنٹ جو ہے آپ لوگ نے سمال لینے کون سے ڈاکومنٹ بھائی جب آپ اپلیکیشن فارم بھر رہے ہیں ایک تو آپ لوگ اپنے چلان کی جو کوپی ہے اس کو سمال کے رکھیں گے سیکنڈ نمبر پہ آپ کی جو آن لائن ریجیسٹریشن ہو رہی ہے آپ لوگ نے کرنا یہ بھائی اگر آپ موبائل سے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ لوگ نے ہر پیچ کا جو ہے اس ایک سکرین شوٹ لے لینا ہے ٹھیک ہے اپنی پروفائل کا جو آپ اپلائے کر رہے ہیں ڈاکومنٹ اپلوڈ کر رہے ہیں ہر چیز کا جو ہے آپ ایک جو ہے سکرین شوٹ لیں جو فارم آپ نے کولم میں فل کیا ہے آن لائن ٹھیک ہے اور اس کی جو ہے کوپیز کرا لیں پرنٹ کرا کے اپنے پاس رکھ لیں اسی کے ساتھ جو آپ نے ڈاکومنٹ بیجے ہیں اس کی بھی ایک سیڈ بنا کے رکھ لیں اس کے ساتھ آپ سٹی ایس کی جو بینک چلانے وہ بھی لگا دیں اچھا آپ اس کا معاملہ کیا ہے یہ بتانے کا مقصد کیا ہے ضروری معلومات یہ ہے اس کے اندر فائدہ آپ کا یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کا فارم اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ فیز جمع کرا دیتے ہیں سب کچھ کرا دیتے ہیں جب آپ کا ٹائم آتا ہے آپ کے فیزیکل کا یا ریٹن ٹیسٹ کا جو بھی ہوگا تو اگر آپ کو ریجیٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کے اوپن لکھاو آئے گا ریزن کہ اس ریزن کی وجہ سے آپ کو ریجیٹ کیا جا رہا ہے لیکن جب آپ اپنی کوپیز جب آپ کے پاس ہوں گی آپ کے پاس ریکورڈ ہوگا تو آپ چیک کریں گے اس کے اندر بھائی یہ ریزن یہ ریزن آیا یہ ریزن میرے ساتھ صحیح ریزن پر مجھے میرا اپلیکیشن فارم کینسل کیا ہے انیلیجیبل کیا ہے مجھے یا پھر یہ اللیگل ہے یا پھر میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے میری فیز ضائع ہو رہی ہے تو آپ اگر آپ کے بس ڈاکومنٹ ہوگے تو پھر آپ کلیم کر سکیں گے اور کلیم کرنے کے لیے پیلے پی ٹی ایس بھی کلیم کرتا تھا اور میں نے یہ چیزیں پی ٹی ایس کی طرف بھی بتائی تھی امیدواروں کو اور اس میں پچھلے پریویس پروجیکٹ میں کافی طرح امیدواروں کا انیلیجیبل ہوا تھا لیکن جب انہوں نے یہی ڈاکومنٹ سمال کے کلیم کیے تھے تو پھر وہ ایلیجیبل ہو گئے تھے تو بھئی اس میں آپ کا ہی فائدہ یہ چیزیں کریں یہ ڈاکومنٹ سمال کے رکھیں اللہ نہ کرے اگر کچھ معاملات ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ریکوڈ ہوگا ثبوت ہوگا آپ کلیم کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے معاملات حل بھی ہو جائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو انفرمیشن ملی ہوگی یہ چیزیں آپ کر لیں گے چینل پر رکھنی آپ لوگوں نے نظر مزید نیو معلومات نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ آوں گا دوبارہ جب تک کے لئے آپ سب سے میں چاہوں گا اجازت اللہ حافظ